جناب شمس تبریز صاحب نے دنیا کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ دنیا ایک خزانہ بھی ہے اور دنیا سانپ بھی ہے جناب شمس تبریز صاحب کا فرمانہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو خزانے پر نظر رکھتے ہیں خزانے سے تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ وہ لوگ ہیں جو خزانے پر نظر رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں لوگ دنیا کا پہلو کے سانپ ہے اس پر نظر رکھتے ہیں تو دونوں ہی گھاٹے میں جائیں گے اس لیے کہ سانپ دستہ ضرور ہے تو یہ دنیا سانپ بن کے دستی ہے انسان کو اور وہ سانپ کبھی انسان کو دن کی طرف سے دستا ہے اور کبھی سر کی طرف سے دون سے مراد ہوں کی آدمی کے پاؤں سے دھی تو اگر سانپ پاؤں پر دست لے اور انسان اس کی پرمان نہ کرے تو پھر اس کا اگلا بار اس کے سر پر آتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں تھوڑا سا ڈوبے اور اپنے قلب پر انسان کو جو نہ دے تو پھر آستہ آستہ وہ دنیا میں پوری طرح ڈوب جاتا ہے الفاظ ہیں شخص تبریل صاحب کے لیکن اس کا مطلب یہ ہے الفاظ ایسے ہیں جو سمجھنا صرف دشوار ہوتی ہیں لیکن اس سے مراد شاید شمس تبریل صاحب کی یہی ہے کہ اگر جب انسان کو یہ خیال ہو نہ آئے کہ میں دنیا میں ڈوب رہا ہوں اور شروع ہی میں اپنے آپ پر چک افائل نہ کرے تو پھر رفتہ رفتہ وہ سر سے پاؤں تک دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور رب سے دور ہو جاتا ہے اب اس صاحب کو کابول آنے کے سلسلے شاہ شمس تبریل صاحب کا فرمان یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کا روحانی استال آپ کو بچا سکتا ہے آپ کا روحانی استال آپ کو علم دیتا ہے اور ایسا علم تو خدا کے قریب لے جائے آپ کو رب تعالی کے قریب لے جائے تو جب وہ علم عطاب ہوتا ہے انسان کو تو یہی سامپ جس کا زہر مولک ہے انسان کے لیے وہ تریاد بن جائے گا انسان کے لیے روحانی علم کے ذور پر اس کے جو کانٹے ہیں کانٹے گلاب کو پھول بن جائیں گے انسان کے لیے یہ سامپ جو انسان کو دبو دے وہی سامپ اس کے لیے پانی پر سے گزرنے کا پرج بن جائے گا پھول بن جائے گا لیکن یہ سب ہوگا اس کی صورت میں جب آپ کو وہ علم عطا ہو جائے ایسا علم جو آپ کو رب تعالی کے قریب لے جائے اب اس علم کا حصول کتابوں سے تو ممکن نہیں ہوتا ہم لاکھ ایسی کتابیں پھولیں میں ابھی اپنے آفیس کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا وہاں اس ملک میں جہاں میں کام سے گیا ہوا تھا ہمارے یہاں ایک بڑی شخصیت سے میری ملخات ہو گئی ہے تو ان کا خیال میرے باہر میں خیال ہوگا کیونکہ کہ دھونگ تو میں نے رچا رکھا ہے کہ میں شاید باہر کوئی علم رکھنے والا آدمی ہوں یا روحانی آدمی ہوں تو وہ شاید اس دھونگ سے متاثر ہو گئے ہوں گے ان کا خیال یہ ہو گا کہ یہ واقعی کوئی دیکھ انسان ہے اب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بات کرنے لگے مختلف کتابوں کے حوالے کو دینے لگے روحانی کتابوں کے تو فرمانے لگے کہ میں جیل میں بند تھا سلمار تھا تو میں یہ کتابیں وہاں پڑھتا رہا تو اب میں فقیری کو بہت حد تک سمجھنے لگاؤں تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھئے یہ انرڈی ہر چیز ہے انرڈی جب انسان کو حاصل ہو جائے تو بہت بلندی پی جاتا ہے تو اب وہ چونکہ بڑی علمی مفتور کردے سے بڑے لکھے لوگوں کی والی کہ وہ میرے بس کی سکھی نہیں کہ میں پڑھا لکھ آدمی نہیں ہوں کہ ان سے بہت کرتا لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کتابیں تو پڑھیں ہیں لیکن نہ تو انرڈی کا معلوم ہے ان کو کہ انرڈی کہتے کس کو ہیں انگریز اگر انرڈی کا ذکر کرتا ہے تو انگریز کا مقصد انرڈی سے کیا ہوتا ہے نہ ان کو یہ دولہ ہو سکا تھا کہ میڈیٹیشن انگریز میڈیٹیشن کی بات کرتا ہے ہم لوگ اسے مراقبہ کہتے ہیں مراقبہ میں اور میڈیٹیشن میں اس لحاظ سے تو کل فرق نہیں کہ ایک لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہے اور دوسرا جورپ میں مستعمل ہے لیکن بہت فرق ہے تو کتابوں سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے یہ علم حاصل صرف ایک ہی صورت میں ہو پاتا ہے کہ میں بار بار ادھر کوئی اس لئے آتا ہوں کہ ہم سب کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے جو نگل نہیں رہی کسی طرح کہ اللہ کا قرب کسی قیمت پہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا خورا ہم کتنی کتابیں پڑھتے چل جائیں کتنی ہی مذیبیں کرتے چلے جائیں کتنی تصمیہ کر لیں اس طرح سے قرب حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنی زندگی کی راہ تبدیل نہ کر لیں اس لئے جو اچھا مشرد ہے ہم کا کامل جس کو مرشدے کامل کہتے ہیں اگر آپ کسی مردیں کامل کے پاس گئے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا آپ کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرتا صرف ایک کام کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے روپیہ پیسہ اور مال و ذر جائزات ان چیزوں کی محبت دل سے نکال جانتی ہے اور بھی ہم کہنے کو تو ہی کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتا صرف ایک چھوٹا سا یہ کام کرتا ہے لیکن در حقیقت یہی سب کچھ ہے کہ اگر ایک بار انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو پھر دوسرے رویے اختیار کرنا یا آسان لفظوں میں پھر سنت کی پیرمی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہم کتاروں پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہمارے دل سے یہ بات ختم ہو جائے کہ سب عزتیں یہ بات ختم ہو جائے کہ میری کوئی عزت ہے اور اس ایک بات کو ریپلیس کر دے یہ بات کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہاں جسے وہ چاہتا ہے وہ جسا فتح فرما دیتا ہے کوئی کتاب پڑھتے رہیے یہ خیال دل سے نہیں نکلتا بلکہ یہ اور زیادہ سٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے کہ آخر میری تو کوئی عزت ہے اس لیے کہ وہاں ایک اور چیز جنم لینے رکھتی ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں چیزوں کا کہ میں کچھ ہوں ظاہر ہے مطالعہ کیا ہے میفل میں بیٹھے تو وہاں میفل پر آدمی اچھاتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے وہ علم کی بات کرتا ہے تو اسے امپریس ہوگی تو اچھا جاتا ہے میفل پر میری کوئی عزت ہے یہ خیال اور مضبوط ہو جاتا ہے ندیل یہ ہے کہ تھوڑی سی بات پر انسان ہرڈ فیل کرے گا اور ریاکٹ کر جائے گا لیکن جب آپ کسی مرد کامل کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے ذل سے یہ بات نکالتا ہے کہ آپ کے بھی کوئی عزت ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کیا عزت مد بھی نہیں سب عزت اللہ ہی کے ہی ہے جسے وہ عزت دینا چاہتا ہے اسے عزت ملتی ہے اور پھر یہ خیال ذل میں مضبوط ہوتا ہے کہ اگر میرا رب مجھے عزت دینا چاہے گا تو پوری دنیا مل کر بھی اس عزت کو روک نہیں سکتی سکتی مل جائے گی مجھے وہ عزت اور اگر خدا رخواستہ اللہ تعالیٰ اس کے برس جائے تو ساری دنیا مل کر بھی میری عزت کو بچا نہیں سکتی عزت میری ہاتھ سے چلی رہائے گی یہ جب خیال آتے ہیں دل میں دنیا کے محبت نکلتی ہے اپنی ذات کے محبت میں اسی لئے آپ نے سنا ہوگا کہ فقیر لوگ ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ملیں گے کہ بھائی میں کس لائی ہوں میری کیا حیثیت ہے میں سب سے پرا ہوں سب سے چھوٹا ہوں یہ فقیر ہم طور پر آپ کو کہتے دکھائے دیں گے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ان کو یہ بندہ مرشد یقین دلا چکا ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے سب عزت اللہ ہی کے لئے اور یہی وجہ ہے کہ جب فقیر ایسی آئیسی اختیار کرتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے کچھ نہیں میں کچھ میں نہیں ہوں تو رب اسے بے پناہ عزت عطا کر دیتا ہے کہ آجزی اختیار کرنے سے عزت مل دی ہے مرشد جو کامل ہے اگر اس کے پاس آپ جاتے ہیں ہم دمیت آ رہی ہیں میں کسی ولی اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں تو ولی اللہ کو پرکوں گا اس بات پر کہ اس نے میرے لئے دعا کی تو وہ کام ہوا گا نہیں ہوا میں نے نظر کی پرکو کی اس کی اور اگر کچھ صاحب علم جائے گا فقیر کے پاس علم رکھنے والا یہ علم کو سمجھنے والا جائے گا کسی فقیر کے پاس تو اس کے ذہن میں بھولے سے بھی خیال نہیں آئے تھا کہ میں اس شخص کے پاس آیا تو اس نے میرے لئے دعا کی کوئی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ کوئی پرکہ ہی نہیں اس کی کہ یہ تو صرف رب ہے جو دعائیں سنتا ہے قبول کرتا ہے اور وہ مرضی کا مالک ہے اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی دعا ضرور سنیں یہ اور بات ہے کہ رب رحیم و کریم ہے وہ سن لیتا ہے لیکن اگر ہم بلی اللہ کو یہ کہیں یہ سمجھیں کہ جو زبان سے اس کے نکلا وہ برا ہو جائے گا تو غلط ہی ہماری ہے یہ صرف رب ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے انسان بارل انسان رہتا ہے چاہے کسی مقام پر فائد ہو جائے تو اس کی دعائیں اگر 80% بھی قبول ہوتی ہیں تو بڑی بات ہے 30% نہیں پوری ہوتی تو ہم غلط جیڑا پہ پرکتے ہیں کہ فلا آدمی فقیر ہے یا نہیں فقیر کو پرکنا ہے تو یہ دیکھئے کہ میں اگر اس شخص کے پاس جا رہا ہوں تو میرے زندگی کے روئیوں میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی اگر وہ مرد کاملے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں تو آپ کے دل سے دنیا کے محبت بھی نکل جائے گی آپ کی انا بھی کچھ لی جائے گی یہ انا ہے کہ میں بھی تو کوئی چیز ہو میری بھی کوئی عزت ہے یہ انا ہے انفیکٹ انا شکم ہو جائے گی انسان کے روئیے غیر محسوس طریقے پر سنت کی پیروی کی طرف چلی جاتے ہیں کہ انسان سنت کی پیروی کی طرف لگتا ہے مکھر کواملات میں اور اس کی یادشتک کیا ہے بہت آسان سنتا ہے کہ اگر میں کسی مرد کامل کے پاس جا رہا ہوں تو وہاں جا کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں والی اللہ کے پاس جانا شروع ہوگا تھا تو مجھے چھوٹا سا مالی نقصان پریشان کر جاتا تھا آج میں ایسی نقصان پر پریشان ہوتا ہوں یا یہ سوچ کے ریلاکس کر جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے تو اللہ اور دے دے گا کوئی بات نہیں جب میں والی اللہ کے پاس جانا شروع ہوا تھا تو کوئی مجھے وہ یہ کہہ دیتا تھا تو میں پلڑ کے ریاکٹ کرتا تھا آج کوئی اگر داری بھی دے دے مجھے تو میں مسکرہ کے خاموش ہوگی چلا جاتا ہوں کہ سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی حرضہ سرائی کے اجواب نہیں دیا کبھی کبھی ریاکٹ نہیں کیا ہاں البتہ انسان فولات کی طرح سخت ہوتا ہے جب اس کا واسطہ غیر مسلم سے ہو جائے کہ میدان جن میں وہ انتہائی سخت ثابت ہوتا ہے وہاں اس کی سختی ایسی ہوگی کہ اس کو تلوار بھی کٹ نہیں باتی پہتا ہے لیکن اپنوں کے لیے موم کی طرف نرب ہو جاتا ہے انسان مرد کامل کو یہ پرکیے اور یہاں سٹیٹ اپنے لیے یہ رکھئے کہ جب میں اس شخص سے پاس گیا تھا تو مجھے اپنی جیب میں سے کسی کو کچھ دے دیکھوئے کتنا دکھ ہوتا تھا یا کتنی بار میں سوچتا تھا کچھ دینے سے پہلے میری اپنی ضروریات میری اپنی خواہشات میری لیے زیادہ ایمپورٹنٹ تھی اور آج میری دنیا بھی محلو زیادہ ایمپورٹنٹ رہے کہ یہ صرف ضرور تکیز رہ گئی ہے کہ میری ضرورت سے پول ہو جائیں لوگوں کی اس سے ضرورت سے پول ہو جائیں یہ یارسک ہے کسی ملی اللہ کے پاس جانے کے دن کے روئیے اور آج کے روئیے ہمارے کیا ہیں پسہ چل جائے گا اسی طرح ایک چیز اور آپ دیکھئے کہ جب میں اس ملی اللہ کے پاس جانا شروع ہوا تھا تو میرے اوپر دپریشن بھی رہتا تھا مجھے پریشانی بھی آتی تھی تو افسردہ رہتا تھا یہ صحیح لذہ ہے کہ وہ افسرد کی تاریخ رہتی تھی لیکن آپ ایک عجیب طرح کی سرخوشی ہوتی ہے آدمی کے اندر یہ یارسک ہے یارسک ہے وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دعا پولی ہوئی کہ نہیں کوئی تو کسی کی بھی ہو جائے گی پندر نیرو سے اگر میں ریکویسٹ کروں اور دعا کرو تو اللہ اس کی بھی سن لے یہ کونسی بات ہے یہ ہے یارسک ہے کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مراقبہ یا تسبیحات کے دوران جب آنکھیں بند ہوں تو کبھی کبھار آنکھوں کے دنیاں محسوس ہوتی ہے اس کی وضاحت کر دیں جن صاحب نے پی سوال پوچھا ہے وہ غالباً اپنے مصروفیات کی بنا پر پانی کم پھل گئے ہیں تو جب وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں پوری طرح تو ان کا بلڈ پریشر وہ رش کرتا ہے دماغ کی طرف ہر ایک انسان کرتے گا لیکن اگر پانی نہ پینے سے بلڈ اتنا تھن نہیں جتنا ہونا چاہیے تو یہ تھراؤنگ محسوس ہوگی سر میں کنپٹھیوں پر ہوتی ہے آنکھوں کے درمیانی حصے میں ہو جائے گی یا جہاں دماغ ہے ہمارا وہاں سر کے سنٹر میں ہو تھراؤنگ محسوس ہوگی تو آپ غالباً مصروفیت کے وجہ سے پانی پینے نہیں پھاتے گی کم سے کم آر ڈلاس پانی پیجے یہ دوبارہ نہیں ہوگی پھر یہ کسی صاحب نے پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی ولی اللہ کا تصرف صرف زمین تک محدود ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ولی اللہ علم کے کس مقام پر ہے ولی اللہ بڑی بڑاڈ ٹرام ہے جو ہی کسی شخص کو ولایت عطا ہوتی ہے تو وہ اس ولی اللہ کی فیملی میں داخل ہویا رہا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم سی ایس ایس کرتے ہیں تو ہم سیول سرونٹ کہنا رہے لگتے ہیں خواہم سیکشن آفسر ہوں یا فیمل سیکری کے ہو جے پھر فائز ہوں سبھی سیول سرونٹ کہنا رہا تھی ہیں اسی لیے اس کو ہم فیملی کا نام دیتی ہیں لیکن سیول سرونٹ سیکشن آفسر ہے لویسٹ اس پر ہے وہ لیڈر کے لویسٹ اس پر بیٹھا ہے فیڈل سیکریٹری ہے وہ ہی اس پوائنٹ پر بیٹھا ہے لیکن کہاں گے سیول سرونٹ جی سب تو جس طرح ان لوگوں کی پاورز چینڈ ہوتی جاتی ہیں جنہوں ان کو تکی ملتی ہیں اوپر ٹڑتے ہیں پاورز بھی بڑھتی جاتی ہیں سیلیز بڑھتی ہیں پرٹس بڑھتی جاتی ہیں کسی طرح ولایت کے اندر ولی اللہ علم کے کس مقام پر فائز ہے وہ اس کے حساب سے ہی اس کے تصرفات ہوں گے لیکن ایک چیز ہمیں یادت نہیں چاہیے کہ میرے اور آپ کیسے لوگ ان کے لئے تصرفات بڑھیں اہم ہیں کہ کسی ولی اللہ کو کیا تصرف حاصل ہے لیکن خود ولی اللہ کے لئے تصرفات کوئی معنی رکھتے ہی نہیں ہیں وہ ایک جسدجو میں رہتا ہے کہ رب کم ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ علی اکرام کے نزدیک سب سے خوشکن لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے یہ پسا چل جائے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں سب سے خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دوست سے ملاقات کے مختان پہنچا ہے اور ولی اللہ کی ایک پہچان جو لوگ کہتے ہیں تو اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے موت بڑی ویلکم چیز ہوتی ہے اگلے سوال کیا فرشتے بھی حصول برکت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے فیض کرتے ہیں صرف اس کی اس سے اندار کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں فرشتہ بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہو پاتا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ فیض ہوتا نہیں ملدا ہے کہ نہیں فرشتے اس محفل میں کوئی حیثیت ہی رکھتے وہ بھی مہتار یہ اجازت ہے تو جو مہتار یہ اجازت ہے پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے تو فیض اپنے سے چھوڑے ہی جائے گا تو یقین دور ان کو اگر فیض حاصل کرنا ہے تو وہیں سے حاصل کریں گے یہ اگلا سوال ہے اس کا جواب کئی بار میں نے ارسکر چکا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم خواب اپنی روح کی صلاحیت مطابق دیکھتے ہیں یہ خواب پر کئی بار گفتگو ہی اور میں ہمیشہ ان بار ترس کیا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کے لیے بہت سوالی ریزوں پر نظر رکھنا ہوتی ہے ان میں ایک بیسک چیز یہ ہے کہ جو آج میں خواب دیکھ رہا ہے اس کی روحانی کیفیت جائے ایک صاحب میں سوال پور جائے کے ولایت کی مہر نظام دین اولیاء لگاتی ہیں ان کے بعد کتنے ہی بلند پایا اور اولیاء اکرام تشکلاتے رہے کیا وجہ ہے کہ یہ عزاز ابھی تک ان کے پاس ہے کیا یہ سپیشل کورس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے کیا اخیار کے لیول پر ہی مہر لگاتی ہے بات یہ نہیں ہے کہ بات میں تشیف لانے والی اولیاء اکرام میں بہت بلند پایا بلی اللہ گزیم بات یہ ہے کہ ایک فٹ کنسٹیبل ہے پولیس کا سپاہی لویس فرینک ہے اس کا اس کے ایک اشارے پر ساری جلدی میں ٹریفک رکھ جاتی ہے اور اس ٹریفک میں سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے منسٹر بھی ہو سکتا ہے چپاسی بھی ہو سکتا ہے اور مجھ جیسا ریڑی فروش بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کنسٹیبل بیچاری کی چند ہزار روپے تنخواہ ہے اس کے ایک اشارے پر ساری ٹریفک رکھے گی اس لیے کہ اس کو یہ ڈیوٹی تفویز کی گئی ہے بات اس چخص کی نہیں ہے بات اس کی ڈیوٹی کی ہے کہ اس کو اس ڈیوٹی پر گورنمنٹ نے فائز کیا ہے تو جناب حضرت نظام نے اولیاء رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے مقام کی بات نہیں ہے مقام یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی یہ لگ گئی ہے تو کتنا ہی بلند پایا ولی اللہ کیوں نہ ہو وہ یہ ڈیوٹی سر نیام دیں گے یہ تو ایک مہین ہے آپ کی سوال کیا جواب کیا لیکن اسی سلسل میں ایک چیز میں کلیر کروں گا ہم سے کہ جناب حضرت نظام نے اولیاء رحمت اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بلند مقام پر وہ ہی آدمی پہنچے گا جس پر بہت سالوں پہلے مہر لگ چکے ہیں تو مہر اس مقام سے چھوٹے مقام کے وجہ اللہ کو لگتی ہے جس مقام پر جناب حضرت نظام اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب پائے سے مہر لگنے کے بعد وہ ایسا سا ترکی کرتا کرتا ہے پھر وہ جناب حضرت نظام اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب کے مقام کو پہنچے گا اور اس کے بعد پھر وہاں سے اوپر جاتا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ ایک عبدال کہیں غوث کے شانے پر مہر لگا دیں کیونکہ وہ تو غوث ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نیچے سے تو چلے پہلے ہے گریجویشن کی دگری بغیرہ کلاس پائی پاس کیے ملتی نہیں ہے مہر کلاس پائی میں ہی لگ جائے گی گریجویشن تو بات میں کرتے رہیں گے ایک سوالے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاجت رواہ مشپک شاہ گریجو باکش گن شکر ارداکہ وغیرے جیسے ارخواب صرف رب تعالیٰ کے یہ ہی ہونے چاہیے اس کے نیک بندوں کے لیے ان کا استعمال مناسب نہیں جو لوگ ہی کہتے ہیں وہ بلکل درست کہتے ہیں بجاہ بات ہے کہ حاجت رواہ بھی رب ہے مشپک شاہ بھی رب تعالیٰ ہے لیکن جب ہم کسی انسان کی کسی ایک صرف خوبی کو بیان کرتے ہیں تو تمثیلا ہم اس کو کیسے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو بھی اس کے پاس جائے وہ اس کی ضرورت پوری طرف دیتا ہے حاجت رواہی کیا چیز ہے ضرورت پوری کرنا ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا نیک انسان ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس کوئی سوال لے کر چلا جائے وہ خالی آرواقس بھی یہاں تھا یہ سائل کیا صرفات لکھی نہیں ہیں تو جب ہم یہ ایسی بات کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم اس کی اس صرف کی ایکسپلینٹ کو بیان کر رہے ہوتی ہیں مراضیہ نہیں ہوتی کہ ماذا اللہ وہ اس مقام پر چلا گیا رب والے صرف تمثیلا بیان کیا جاتا ہے تو تمثیلا بات کرتے وقت کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لئے اگر ایسی بات کہی جاتی ہے تو میرے نزدیک غلط نہیں ہے لیکن اگر حقیقی معنی میں بات کی جائے گی تو پھر حاجت روا صرف رب ہے مشکل قشاہ بھی صرف رب ہے لیکن کسی شخص کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے اگر ہم مثال کے طور پر یہ بات کرتے ہیں تو پھر اس میں فرض نہیں یہ میری تینکی ہے مجھے کسی دیں سوالے پوچھا جائے دنیا کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں بہت سے غیر مدوپ و نظائف سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ امریکہ، یورپ اور ہندیا اور بہت سے ملکوں میں یہ اکثر مختلف اور اصلاح پسند اور نئے رہنمہ سامنے آ رہے ہیں کیا مستقبل قریب میں پاکستان میں بھی کوئی تبدیلیاں مصبت اندار منا تو ہو سکتی ہیں رب تعالیٰ کے اپنے پلانز ہیں اپنے ڈیزائنز ہیں اور وہ دنیا کو اپنے پلانز اور اپنے ڈیزائنز کو مطابق چلاتا رہتا ہے رب نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے تو اس کے اپنے پلانز یقین ہی طور پر ایسی ہی ہوں گے جس میں اچھائی قبول والا ہو جائے معاملہ آپ ادھر کو ہی موو کر رہے ہیں جہاں میں جانا ہے جہاں جس کی پیشکوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائیے پاکستان دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہل پائے گا کہ وہاں وہ پرائیلہ سنیٹر بن جائے اور باقی سب جگہوں پر اچھائی ہو تو یقین ہمارے ہاں بھی اچھی قبدلیاں آئیں گی یہ تو ایک بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ سے اچھی ہی تو وہ رکھنے چاہیے کہ رب اچھا کرے گا ہم رب تعالیٰ سے جیسے قمان رکھتے ہیں اللہ ایسا ہی کرتا ہے اس لئے اللہ سے اچھے قمان رکھے جانے چاہیے ہیں وہ اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ ایسا صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ٹائم ٹریبلنگ کیا ہے براہِ مہرمانی اسلام اور سائنس کی روز سے بزار فرمانی کیا علی اکرام ٹائم ٹریبلنگ پر قادر تھے روحانیت میں ماضی و مصبت کا زفر ممکن ہے کیا اس سے مشیعت و الہی اور محبیرِ الہی متاثر نہیں ہوتی ٹائم ٹریبلنگ نسل میں ترجمہ ہے اس کا آسان ورشن ہے معنی کا جس میں ہم کہتے ہیں کہ beyond time and space limit اس کو آپ آسان لحظوں میں ٹائم ٹریبلنگ کر لیجے اور یہ اکرام ہیں یہ گزراوہ وقت واپس نہیں لاسکتے ہیں نہ آنے والے وقت کو وقت مقررہ سے پہلے لاسکتے ہیں اس پر قادر نہیں ہوتے ہیں ان کو جو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ time and space کے beyond چلے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حالتِ کشت میں ہوتے ہیں یا جیسے ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ کارخانِ قدرت کی سہر اللہ انہیں کرا دیتا ہے تو جب وہ کارخانِ قدرت کی سہر اللہ انہیں کرا رہا ہوتا ہے تو وہ beyond space ہوتے ہیں آن آدمی اس دیوار کے پاہر نہیں دیکھ سکتا کہ اس دیوار کے پاہر کیا ہے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سہر کرا رہا ہے وہ اس سہر کے نتیرے میں اس دیوار کے پاہر دیکھ پائے گا کہ دیوار کے پاہر کیا ہے پہاڑ کے پیشے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ پہاڑ کے اس طرف کیا چیز ہے لیکن ولی اللہ جو سہر جس کو کرا رہا رہا ہوں وہ پہاڑ کے پرلی طرف چیز ہے دیکھ کر آپ کو بتا دے گا کہ وہاں یہی چیز میں نے دیکھی وہ beyond space ہو گیا بتا اسی طرح وہ اس کیفیت میں اللہ کی ملکات کراتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے وہ دیکھتا ہے کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے اور اس طرح کی بادار ہے وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس طرح سے وہاں جو بادار ہے جہاں چھوپڑیاں سے بنی ہے اور چھوپ سے ہیں جناب حضرت نوح علیہ السلام علیہ السلام مسکچے بادار کی سائی پر کھڑے دیکھ رہے ہیں ہمیں پانی جہرے لے رہا ہے تو وہ یہ زمانہ دیکھا ہے صحت نوح علیہ السلام کا اور beyond time ہو گیا ہے زندہ آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہے تو بتاتا ہے کہ آنے والے دو ہزار سال کے بعد میکسی کو ہے وہاں ہی بڑا پہاڑ ہوگا اس پہاڑ کے بڑا گرین پہاڑ اور اس کے تھوڑے فاصلے پر نیچے دیکھیں گے تو وہاں سمندر وہاں تک پہنچ چکا ہوگا اب یہ دو ہزار سال بعد کا وہ نظار دیکھ رہا ہے یہ حسن میں کشف ہے تو حالت کے کشف میں ولی اللہ beyond diamond space گھڑا پہا ہے اب کشف کے بارے میں کئی بارے بات ہوئی کہ یہ دو طرح کی major دو کشف میں ہے پھر آگے اور بہت سے کشف بڑھتی ہیں شریف کی کہ اختیاری بھی ہے اور غیر اختیاری بھی ہے کشف کب جاری ہو جائے علی اکرام کو نہیں پتا ہوتا وہ خود بہ خود جاری ہو جاتا ہے اس پر اختیار نہیں ہوتا علی اکرام کا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ غیر اختیاری ہے کچھ چیزہ چیزہ علی اکرام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کشف پر اختیار ہوتے دیتا ہے کہ وہ جب جاہے حالت کشف میں چلے جائیں اور چیزوں کو دیکھ لیں یہ اختیاری کشف ہے یہ کم والی اکرام کو حاصل ہوتا ہے جب ولی اللہ کو کوئی فخیر کوئی درویش حالت کشف میں ہوگا تو وہ ی جو گل 스� پی cli پہ کشفig ِریش کوئی ٹی امھو کینٹ شکفی ٹرavasی مینے لیکن در Wallکی توٹ تک تک ٹائم ٹرOOOO نہیں ہے ٹائم ٹر cortex ٹائم ٹرונים کی یہ ہے کی جو ایک روایت ہے جناب ط päلی کر tossہ آل کرز 이즈 جون کے Ages интересно پہ جب اثر کبک جا رہا تھا تو دیکھا کہ خدا ہو رہا ہے اس پاس آپ نے امیلی کے اشارے سے سورج کو پاکت بلا لیا اور وہ اثر کا ٹائم ہو گیا. That is time-tripping. لیکن یہ مثالی کہیں پولی اکرام میں نہیں ملتی ہے. یہ صرف رو ہے جو یہ کر لیتا ہے یا ایک آت ہستی کو گرہی تھی یہ صلاحیت بخش دی ہے، کرامت بخش دی. تو وہ بھی ایک ہی بار واقع ہوئا. تو وہ time-traveling ہے. وہ ہے جاتا ہوں اس میں. لیکن کسی علی اللہ کے پاس یہ اختیار نہ time-traveling کا. وہ صرف حالتِ کشم میں جا کے بلیون time and space ہو جائے گا. یہ جو اکلا اسی سوائی کا حصہ تھا کہ کیا اس سے مشیطِ الٰہی اور تقدیرِ الٰہی متاسق نہیں ہوتی. میں نے ارز کیا کہ time-traveling اس سنس میں جس کو ہم یہ کہ سکتے ہیں actually terms میں نہیں ممکن. کوئی ولی اللہ نہیں کرتا. اس پر قادر نہیں ہے. یہ صرف ہے. تو جب وہ اس پر قادر ہی نہیں تو مشیطِ الٰہی یا تقدیرِ الٰہی تقدیرِ الٰہی کے متاسر ہونے کا وہ سوائی نہیں. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ بڑے شاہ صاحب کے مزار پر حاضرت کی جا جتے ہیں. یہ بھی فرما دیں کہ ان کے ساتھ غازی صاحب آسف صاحب کے مزار پر بھی حاضرت جات سکتی ہے. اب ضرور تشریف لے جائیے بڑے شاہ صاحب کے مزار پر اور باقی جو بھائی اکرام میں وہاں تفنے وہاں بھی ضرور جائیے ضرور فاتح پڑیئے وہاں یہ جناب حضرت سرکار سید علیہ الدین علی احمد صابر صاحب کے بارے میں پوچھا ہے کہ صحیح صحابتیہ میں حضرت صابر پیاء رحمت اللہ علیہ السلام کے بارے میں رواہے تھے کہ اپنے عالم جلال حالت جذب میں کلیر شریف کو تاہیم بارا فرما دیا تھا کیا یہ رواہے درست ہیں کیا حضرت صابر پیاء کے سلسلے میں یہی جذب اور فراف اللہ کی رواہے چلی آ رہی ہے مزید یہ کہ حضرت صابر پیاء سے سلسلے سابریا آگے کس بات سلسلے سے چلا سننے میں آیا ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس روایت کے بارے میں کوئی کومنٹ کروں حقیقت یہ ہے کہ شاید میں ذہنی طور پر ان چیزوں کی ضرورت متوجہ ہوتا بھی نہیں میرے نزدیک ایمپورٹک یہ نہیں ہے کہ جناب سرکار سید علیہ السلام صاحب نے حضرت جزب میں یا حضرت شکر میں یا حضرت جلال میں کیا کر دیا میرے تو نظر اس بات پر ہے کہ جناب سرکار سید علیہ السابر صاحب اپنے کن طور طریقوں سے اس مقام پر جا سکے کہ ان کے بارے میں یہ روایت پیدا ہوگی تو میں اس کی پیر بھی کر لوں کہ چلیئے اس کا دسوان حصہ ہی ملیتہ ہو جا رہے ایمپورٹنٹ میرے نزدیک ہوئے اس لیے میں نے آج کے دوبیت نہ اس پر غور کیا نہ اس کی تحقیق کی میں اس پر زیادہ تحقیق کرنا چاہوں گا کہ جناب سرکار سید علیہ السلام کی نلیہ میں صاحب صاحب کس طریقے سے اس مقام تک گئے تو میں اس کو فولو کر لوں اور یقین اتنا فی اللہ کے مقام پر فائد سے جناب سرکار سید علیہ السلام اور ان سے سلسلہ جو آگے چلا وہ شمس ترک پانی پتی صاحب کے ذریعے سے چلا ہے شمس ان کا اصل نام تھا اور ترک اس لیے کہلائے کہ ان کا تعلق ترکی سے تھا وہ ترکی سے تشریف لائے تھے اور پانی پتی اس لیے کہلاتے ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں پانی پت میں دریعہ کے کنارے تو سلسلہ بھی ان سے آگے شمس ترک پانی پتی صاحب کے سے آگے سلسلہ صاحب یہ چلا ہے ان کا ایک سوال یہ ہے کہ کسی روانی مزرگ مرشد سے اپنا فیض کیا ٹریننگ حاضل کرنے کے لیے کیا طریقہ ایکار اختیار کرنا چاہیے کیا مرشد اس کے لیے مرشد کا ڈالنہ ہے کیا اس کے لیے مرشد سے ترخواست جانی چاہیے یا جب مرشد منا سے سمجھے اس کے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے اس میں ایک لفظ میں ہاپ حضر کرنے کے لیے جانت کو اس کے مرشد کے پاس حاضر ہوتے رہی نہایت عرب کے ساتھ اور جن لوگوں نے اپنے مرشد سے کچھ حاضل کیا ہے وہ جب مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بہت موعدد بہت ہی زیادہ موعدد ہوتے تھے وہ لوگ اور اپنی زبان وہ گھر پہ رکھے جاتے تھے صرف کان اپنے ساتھ لے جاتے تھے مرشد کی محفل میں مرشد کی محفل میں صرف خاموشی اختیار کیجئے بولیے نہیں بکل سنیے کیونکہ علم سننے سے آئے گا بولنے سے نہیں آئے گا جتنا ہم مرشد کی محفل میں جا کے موعدد ہو کے بیٹھ کے زبان بند رکھیں گے تو مرشد کی گفتگو سے اترا ہی ہم سیٹھتے چلے آئیں گے اور اگر خود بولتے رہے تو مرشد تو سنیں گے آپ کی بات تو ملے گا کیا موشد ہے کہ اگر آپ مجھے کوئی نیک آدمی کوئی اچھا انسان سمجھتے ہیں بہت غلط ہی کر رہے ہیں بھائی میں جو بار بار آپ کے کو کہتا ہوں تاکہ آپ دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ میں نے جو ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے تو میری اس ڈھونگ سے آپ مطابق مطلب لئے میں نیک آدمی نہیں میں کوئی اچھا انسان ہوں آپ کسی اچھے انسان کو مرشد پک یہ تھا کہ کچھ آپ کو مل جائے آپ کا وقت آیا نہ ہو مجھ سے کیا لے گئے جو شخص بہتر سال کے عمر اس دنیا میں گزار کے کچھ نہ بن سکا وہ آپ کو کیا بنائے گا وہ سادہ لوجک ہے تو کسی اچھے انسان کے بار جائیے تاکہ اچھی جیسے سکھیں اور تیسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ مرشد سے جو خاص کی جائے یا مرشد جو بنا سے سمجھے اس کی ٹریننگ شروع کر دے گا یہ مرشد آپ پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ کب آپ کی ٹریننگی کرنا شروع کریں گے اس لیے کہ جب کسی ملی اللہ کے پاس کوئی شخص جاتا ہے اور اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ علم کے حصول ہی نہیں آ رہے ہیں میرے پاس تو وہ آپ کی فانڈیشن بنانا شروع کرتا یہ بالکل ایسا ہے کہ جب آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو بنیادیں کھوڑتے ہیں اور پھر بنیادوں بنیاد درانی شروع کر دیتے ہیں مکان کی تو راستہ گزرتے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہاں کیا بن رہا ہے لیکن جو ہی وہ بنیادوں سے اوپر دیواریں مکسنی شروع ہوتی ہیں تو دکھائیتیں گے لگا جاتی ہیں اسی طرح جب مرشد آپ کے لیے فانڈیشنز آپ کی تیجار کر رہے ہیں تو نہ آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ مرشد آپ کی فانڈیشنز بنا رہے ہیں اور نہ دیکھنے والا بہت اچھلے گا تو جب وہ فانڈیشنز آپ کی لے کر چکے ہیں تو اس کے بعد بیلدنگ ملنی شروع ہوگی تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میں جو ٹرین ہو رہی ہے اور دیکھنے والا بہت اچھلے گا کہ یہ بندہ ٹرین ہو رہا ہے لیکن اس کا فیصل ہے کہ تب کرنا ہی مرشد دارے نہیں دیجئے